موسیقی اما بات ماشاءاللہ یہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے ہماری روزیں عبادت تراوی پابندی سے الحمدللہ تمام امت مسلمہ اپنے گھروں میں کر رہی ہے قانون کی ریایت کے ساتھ بس یہ درخواست ہے کہ اب آخری عشرہ شروع ہے اس میں اعتقاف جو لوگ ماشاءاللہ اعتقاف میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے متقف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور ایک دن کا اعتقاف اس کے لئے حدیث میں آتا ہے ان کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں حائل کر دی جاتی ہیں ہر خندق اتنی بڑی جتنی یہ دنیا اور یہ جہاں ہے آخری عشرے کا اعتقاف جو کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے ان کے لئے دو حج اور دو عمرے کا سواب ملتا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان مبارک میں آخری عشرے کا اعتقاف کر رہے ہیں دوسری چیز جو اس عشرے سے متعلق یا رمضان سے متعلق کہ شب قدر ہے رباطم میں آتا ہے جیسے کہ علماء نے بھی بیان کیا ہے کہ شب قدر آخری عشرے میں تلاش کی جائے علماء نے فرمایا کہ شب قدر پورے سال میں یا رمضان میں اور کچھ علماء نے فرمایا آخری عشرے میں اور یہی راج قول بتا جاتا ہے آخری عشرے کی تاقراتوں میں اس کو تلاش کیا جائے تو مشاء اللہ جتنی راتیں ہمارے پاس بچی ہیں ہر رات ہم جا کر رات کے کچھ حصے میں ضرور عبادت کر لیا کریں کیونکہ شب قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رات ہے جس میں ہزار مہینوں کا عبادت کا عجر لکھا جاتا ہے معائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر میں شب قدر پالوں تو کیا دعا مانگو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہر مسلمان ہر رات مانگنا چاہیے پتہ نہیں ان دس راتوں میں کونسی رات شب قدر ہو اور ماشاءاللہ جو روزے رکھ رہے ہیں وہ بھی خوش نصیب ہیں حدیث میں آتا ہے اس کے آخری رات میں ان مسلمانوں کی جو روزے دار ہیں عبادت گزار ہیں اور نمازیں اور تراویدہ کرتے ہیں آخری رات میں ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے بس یہ اعلان ہے ہمارے علماء کی طرف سے شہر بلغام وزل بلغام بلکہ سارے امت مسلمہ کے لئے کہ جس طرح یہ بار بار بات کہی جا رہی ہے کہ ہم اپنی عید کے لئے کپڑے خریدنا اور اس طرح جوتے خریدنا ماشاءاللہ ساری زندگی ہم خریدتے رہے اب یہ درخواست ہے اس رمضان کے لئے صرف کہ ہم اس لئے خریدنے اور ساری چیزوں سے پریز کریں کیونکہ امت بھوک سے مر رہی ہے غریبی مسلمانوں کو اور ساری انسانیت کو تکلیف میں ڈال چکی ہے اس کو مد نظر رکھتے بات کہی جا رہی ہے کہ اپنی عید بھی سادگی سے ہو اور اپنے کپڑے جو اپنے پاس میسر ہوں اسی پر کفایت کریں اور رمضان مبارک کے یہ آخری عشرہ چل رہا ہے بلکہ ساری زندگی کام کرنے کا ہے کہ طعام الطعام کھانا کھلانا دوسری چیز زکاة صدقات اور فطریں جس کے بھی جو بھی ہیں وہ اپنے اس کے مستحقین تک پہنچانے کی پوری فکر کریں اور یہ درخواست ہے اپنی ضرورتوں کو مختصر سے مختصر کرنے کی فکر کریں بلا وجہ گلی محلے میں گھومنے سے احتراز کریں راتوں میں جاگنے سے احتراز کریں بلکہ جاگنا ہے تو اپنے گھروں میں عبادت کے ساتھ وست گزارنے کی فکر کریں یہ مدلس العلماء بیلغام اور ذل بیلغام کی طرف سے یہ اعلانات ہیں اس کے علاوہ جب جب بھی امت کو ضرورت ہوں گے انشاءاللہ یہ ہمارے علماء پیش پیش امت کے سامنے رہیں گے جب بھی آپ ہمیں یاد کریں گے کسی بھی مسئلے کے لئے دینی مسائل ہو یا سیاسی مسائل ہو انشاءاللہ ہمارے علماء پیش پیش رہیں گے یہ درخواست ہے فجزاکم اللہ خیر وحسن جزا